ہائی ایوریون میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیک لاؤڈ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل پکزل فائف فون کے بارے میں اس کو گوگل والے 15 اکٹوبر 2020 کو گلوبلی مارکٹ میں لانچ کریں گے اور اگر اس کے آپ لانچنگ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے مارکٹ میں یہ ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا کہ اس کو کونسی ڈیٹ کو پاکستان کی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا لیکن ہاں اس کی جو پرائز پاکستان کی مارکٹ میں رکھی جائے گی وہ اراؤن ڈیڑ لاکھ روپے اس کی پاکستان کی مارکٹ میں پرائز رکھی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پرائز کے ساتھ کیا جی فون جسٹیفائی کرتا ہے تو جو بھی اس فون کی ڈیٹیلز ہوگی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ہمیشہ کی طرح شروعات کرتے ہیں اس کے بیلڈ اور ڈیزائن سے ڈیزائن کی بات کی جائے تو بیک پہ آپ کو جو ڈیول کیمرہ دیا گیا ہے وہ سرکل شیپ میں آپ کو کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیا گیا ہے بیک کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ آپ کو الیومینم میں دیکھنے کو ملے گی اور فریم بھی آپ کو الیومینم میں ہی دیا گیا ہے اور یہ جو فون بہت ہی لائٹ ویٹ ہوگا کیونکہ اس پہ آپ کو 151 گرام کا ویڈ اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے اور یہ فون ڈسٹ اور وارٹر ریزسٹنٹ ہوگا کیونکہ اس پہ آپ کو IP68 جیسے فیچرز بھی اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیے گئے ہیں اگر فرنٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ پہ آپ کو پنچھول کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فرنٹ کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ آپ کو کورننگ گوریلا گلاس 6 کی پروٹیکشن اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے اور آگے اگر اس کے ڈسپلے کی بات کی جائے تو ڈسپلے آپ کو فل ایج ڈی پلس اس فون پہ آپ کو ڈسپلے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو 6.0 انچز کا ایک آلٹ ڈسپلے اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اور اسکین انٹو بوڈی ریشو آپ کو 85.9 اسکین انٹو بوڈی ریشو اس فون پہ آپ کو دی گئی ہے یعنی کہ ویزلز تو آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گی اور 1080 ڈسپلے پکزلز ہوں گے اور 432 ppi ڈنسٹی اس فون پہ دی گئی ہے اور کارننگ گوریلا گلاس 6 کی پروٹیکشن کے ساتھ یہ ڈسپلے ہوگا اور اس پہ آپ کو HDR10 پلس کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اور 90 ہرٹس کا ریفریش ریڈ بھی اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے یعنی کہ فل ایج ڈی پلس اس فون کا ڈسپلے ہوگا اور اس کی جو مین بات یہ ہے کہ یہ فون انٹر ایلیون پہ بیزڈ ہوگا اور یہاں پہ آپ کو جو چپسیٹ دیا گیا ہے جو کہ 11 نینا میٹر آرکیٹیکٹر پہ بیزڈ ہوگا اور gpu آپ کو ایڈری نو سکس ٹونٹی کا جی پیو اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے اور سی پیو کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو اکٹاکور ون ایکس 2.4 گیگا ہٹس کا سی پیو اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اگر سٹوریج ٹائپ کی بات کی جائے تو اسٹوریج ٹائپ آپ کو یو ایف ایف ایس 2.1 سٹوریج ٹائپ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ فون 8GB پلس 128GB انٹرل سٹوریج کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے گا اگر کیمرہ کی بات کی جائے تو کیمرہ آپ کو ڈیول سٹ اپ کیمرہ اس فون پہ آپ کو دیا گیا ہے اس کا جو مین کیمرہ کا وائیڈ وہ آپ کو 12.2 میگا پکسل تک دیا گیا ہے اگر الٹرا وائیڈ کی بات کی جائے تو وہ آپ کو 16 میگا پکسل تک اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اگر اس کے کیمرہ فیچرز کی بات کی جائے تو اس پہ آپ کو LED فلیش آٹو ایچ ڈی آر اور پین اروما جسے فیچرز بھی اس فون پہ آپ کو دیے گئے ہیں اگر سیلسی کیمرہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو سنگل سیلسی کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ 8 میگا پکسل تک آپ کو دیا گیا ہے اور آگے اس فون پہ آپ کو 3.5 mm jack نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو 3.1 usb type c کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس پہ آپ کو 4080 mh کی بیٹری بھی اس فون پہ آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے اور یہ فون 18 وار تک فاس چارجنگ کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اس فون پہ آپ کو ریورس چارجنگ کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے وارلیس چارجنگ کی بھی سپورٹ اس فون پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ہاں یہ تھی اس فون کے سپیسیفیکشن اور یہ سپیسیفیکشن الٹرالیول کے سپیسیفیکشن ہے تو کیا یہ سپرائس ٹیک کے ساتھ جسٹیفائی کرتا ہے پاکستان کے مارکٹ میں آپ تو آپ مجھے اپنی کمنٹ رائے میں ضرور بڑھتا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ کو دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ